اسلام علیکم اس یوٹیوب چینل پر جو مختلف ویڈیوز آپ نے دیکھی ان میں کموں بیش اسی گھر کے مختلف بیک گراؤنڈز آپ کو دکھائی دیئے ہوں گے لیکن آج کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے اس گھر کا سامان بندھا پڑا ہے سامان پیکڈ ہے اور ہم رختے سفر باندھنے کو تیار ہیں کراچی سے بارہ سال کی رفاقت اپنے اختتام کو پہنچ چاہیے کراچی سے میرا رشتہ میرا ناتا میرا رابطہ تو شاید زندگی کے آخری سانس تک اب ختم نہیں ہوگا لیکن ظاہر اب میں یہ مان کے ساتھ نہیں کہہ سکوں گا کہ میں کراچی کا شہری ہوں بارہ سال پہلے جب اس شہر میں آئے تھے تو مجھے یاد ہے آج بھی پہلا سفر رکشے میں کیا تھا پہلا کھانا سندھی مسلم پر کھایا تھا پھر اس کے بعد کراچی کا برنس روڈ کراچی کا بورڈ بیسن پھر گیسٹ ہاؤس کے مقیم رہے اپنا قرائے کا گھر نورت ناظم آباد سے کراچی کے پوش علاقے دیفنس میں شفٹنگ یہ جتنے بھی ڈبے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے باکسز آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بیگز آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے ساتھ یادوں کی بھی بہت ساری پورٹلیاں ہیں میرے ساتھ اس شہر میں پہلی سیلفی کھنچوائی گئی سب سے پہلے مجھے پہچانا گیا اس شہر میں کسی نے دعا دی اس شہر میں پہلاج صاحب پیدا ہوئے اس شہر میں پہلاج کا پہلا کہکہا پہلاج کا پہلا آنسو پہلاج کے سکول کا پہلا دن بہت ساری یادیں جتنے پہلاج کے کھلانے یہاں بکھرے پڑے ہیں ہر ایک کھلانے کے ساتھ ایک یاد وابستہ ہے جتنی کتابیں یہاں موجود ہیں ہر کتاب کے ساتھ ایک یاد جڑی ہوئی ہے جتنے تصویروں کے فریمز ہیں ہر فریم یادوں کی ایک کہانی بیان کرتا ہے اس شہر نے بہت کچھ دیا میں نے اپنی پہلی گاڑی اس شہر میں خریدی and again میری شناخت میری عزت سریعام کا پہلا پروگرام کراچی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے I wish میں اپنی ساری زندگی یہاں گزار سکتا لیکن لاہور سے سب رشتہ دار سب احباب سب دوست کالج انیورسٹی سو مجھے واپس جانا ہے لیکن کراچی آتا رہوں گا کراچی سے پروگرام بھی ہوتے رہیں گے پنجاب سے پروگرام بھی ہوتے رہیں گے لیکن مجھے یاد ہے کل میں نے اپنے ایک دوست کو کال کیا اور ان سے میں نے کہا کہ آپ خوش تو ہو رہے ہوں گے کہ ہم کراچی چھوڑ کے جانے ہیں میں بڑی اداس آواز میں کہا کہ آپ زندگی کا ایک حصہ گزار دیا آپ کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے دوست شکیل بھائی تو شکیل بھائی آپ کا بہت شکریہ اور سب سے زیادہ میں جس ہفتی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ ہمارے چینل کے ہیڈ اماد یوسف ان کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ میں اتنا طویل وقت یہاں گزارتا اماد یوسف صاحب تینک یو سو مچ بہت شکریہ اس شہر نے بہت خوشیاں بھی دیں بہت سے لمحے غم کے بھی تھے دکھ کے بھی تھے تکلیف مک کے بھی تھے جاتے جاتے ایک بہت عزیب کرب کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کرب تھا میری اپنی ٹیم کے لوگوں کے حوالے سے جو کچھ کرپشن میں ملوث نکلے مجھے زندگی میں صحیح معنیوں میں ایک بار جھنجوڑ کر رکھ دیا اس واقعے نے کوشش ہے واپس بحال ہوں اور پھر انشاءاللہ اسی طاقت اسی انرجی کے ساتھ سریعام کا پروگرام بھی ٹیم سریعام کی قیادت بھی انشاءاللہ کرسکوں اگین میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح سے کراچی والوں کا کراچی کی محبتوں کا کراچی کی یادوں کا یہاں گزاری ہوئی سردیوں کا یہاں بیٹی ہوئی گرمیوں کا یہاں کی صبحوں کا یہاں کی شاموں کا یہاں کی سڑکوں پر پہلاج کے ساتھ کھیلی جانے والی ٹرکٹ کا یہاں لوگ ڈاؤن کے دوران پورے علاقے میں واک کرنے کا یہاں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح سے شکر ادا کروں اور لوگوں کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں بٹ بارہ سال بہت اچھے بارہ سال تھے میں جب بھی کراچی میں گزارے ہوئے کسی بھی لمحے کو یاد کروں گا میں یقیناً مسکر آ دوں گا اور اگین مجھے لگتا ہے کہ شاید کراچی میں میرا اتنا ہی وقت گزرے گا جتنا وقت میرا لاہور میں گزرتا تھا رمضان ٹرانسمیشن بھی ہوگی انشاءاللہ الرزیز جہاں سے الیکشن ٹرانسمیشن بھی باقی نشریات کا حصہ بھی رہوں گا پروگرام سریعام کی ریکارڈنگز بھی یہاں سے ہوتی رہیں گی ہاں بس یہ اتنی دل گرفتگی ضرور ہے میں سوچ رہا تھا کہ جب میں ائرپورٹ سے نکلا کروں گا تو بس یہ ایک کسک ہوا کرے گی کہ میرا گھر نہیں ہے کراچی میں اب پہلا آج میں انتظار نہیں کر رہا ہوگا کراچی میں برٹھینکیو کراچی تینکیو فر ایوری تینگیو ایوری تینگیو ایوری تینگیو ایوری تینگیو می اللہ تعالی اس شہر پر اپنی رحمتوں کے سائے قائم رکھے پروردگار اس شہر پر ہمیشہ امن و امان کا سائے برقرار رکھے اس شہر میں ہم نے بہت کچھ دیکھا اس شہر میں ہم بہت بار لٹے بھی اس شہر میں چار سے پانچ موبائل فون بھی چھنے اس شہر میں ہم نے دہشتگردی ہوتے ہوئے بھی دیکھی ایک دن میں سو سو لاشیں گرتے ہوئے بھی دیکھی اور پھر اس شہر کی رونقی بھی دیکھی اور اللہ تعالی ان رونقوں کو صدا آباد رکھے کراچی ہمیشہ میرے دل میں رہے گا میں انشاءاللہ ہمیشہ کراچی میں رہوں گا مگر کچھ فیلنگ سی ہی کراچی کو چھوڑتے ہوئے کراچی سے گھر شفٹ کرتے ہوئے سو ہم لاہور شفٹ ہو رہے ہیں ابھی قرائے کے گھر پہ اور وہاں گھر زیر تعمیر ہے سب کی خواہش تھی سب کا خیال تھا کہ گھر ہمیں باقی جو گھر کا کام رہ گیا ہم اپنے سامنے کروانا چاہیے سو وہاں کچھ عرصہ قرائے پر رہیں گے دعا کیسے گا کہ اللہ تعالی یہ سفر یہ ہجرتیں اب ختم کرے اور بس ایک ٹھکانہ ایک چھت عزت والی الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے وہ اب میسر آ جائے اور زندگی کا باقی حصہ پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے ہم وہاں پہ گزار دیں انشاءاللہ لزیز سو بڑا لمبا سفر ہے لاہور سے دبائی دبائی کے تین چار سال انہائی رمیمبر کہ وہاں سے اپنا چھوٹا سا ایک بیڈروم کا اپارٹمنٹ چھوڑتے ہوئے بھی میں اور میری بیگم بہت کھل کے روئے تھے اور ابھی بھی تین چار دن سے یہی بہت ہم کہنے ہی پا رہے ہیں دوسرے کو لیکن سب لوگ اداس ہیں میری بہن کی شادی بھی یہاں ہوئی ہم سب سے زیادہ اداس ہیں کہ ہم اس سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن چلیے اگر اسی بہانے سے وہ لاہور آتی رہے گی ہم اس سے ملنے آتی رہیں گے پروگرام سرعام کا بھی ربط رہے گا سو تینکیو سو مچ کراچی آپ کا سب کا بہت شکریہ خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس شفٹنگ کو ہم سب کے حق میں ہم ہماری فیملی کے حق میں باعث سے برکت کریں آئی نو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ارائیلیونٹ ہوگی وہ شاید جاننا بھی نہیں چاہیں کیونکہ ہم کہاں رہتے تھے کیوں شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ہمیں اپنی زندگیوں میں جھگا دیئے یہ ویڈیو ان کے لیے اور میں ٹیلی ویژن پر اب دانستان کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی موضوع ہو میری آنکھیں نہ بھریں میری آواز میں رونے کا تاثر نہ جائے بکہ ایک لوگوں نے یہ تاثر قائم کر لیا ہے کہ رونے کے ساتھ ڈراما وابستہ ہوتی مگر اس یوٹیوب کے تھروں اس چینل کے تھروں مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں بہت بار اب ایسا ہو چکا ہے کہ میری آنکھیں بھر جاتی ہیں تمام دوستوں کا بہت شکریہ اماد یوسف صاحب کا شکریہ شکیل بھائی آپ کا بہت شکریہ عزیر بھائی آپ کا بہت شکریہ نلم بھی فیرست ہے ادنان بھائی دو ادنان ہیں ادنان صدیقی اور ایک اور ہمارے بڑے پیارے بھائی ادنان جو کہ اہفہ چم پاکستان کو نیچتے ہیں ان کا بہت شکریہ سو تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور کراچی کے ہمارے بارہ سال کے سفر کو مجھے لگتا ہے زندگی کا ایک چوتھائی حصہ ہے ایوریج عمر اگر آپ پچاس سال لگائیں تو تقیباً ایک چوتھائی حصہ ہم نے اس شہر کے نام کیا کوشش کی اس شہر کی خدمت کرنے کی انشاءاللہ اس شہر کی خدمت کرتے رہیں گے اس شہر کی نکنامی کے لیے اس شہر کی کامیابی کے لیے اس شہر کی رونکوں کے لیے میرا خون جگر ہمیشہ دستیاب رہے گا ٹیم سرام کے جانبازوں سے بھی یہ درخواست کہ ہم انشاءاللہ مل کے کراچی شہر کو اور خوبصورت بنانے کے لیے کراچی شہر کو اور پرامن کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتے رہیں گے بس یہ تھوڑا سا تھوڑی دیر کی اداسی ہے اور انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی شکریہ once again شکریہ کے علاوہ میرے پاس کہنے کو شاید کچھ اور ہے نہیں کراچی زندہ باد پاکستان پائندہ باد